آپ سے بہت ساری آج باتیں کرنی ہیں اور وقت مجھے بڑا کھولا دیا گیا ہے ایک گھنٹے کا وقت ہے میرے پاس پندرہ منٹی بات کرنے کے لئے کافی ہوتے ہیں انشاءاللہ عزیز جتنا وقت دیا گیا ہے اس وقت کے اندر میں اپنی حاضری پیش کروں گا نگاہ کا تعلق آپ نہ ٹوٹنے دیں دل کا تعلق دل والے جانے ہیں سلحان اللہ اس کی آواز کوئی سنتا ہے اس کی آواز دوڑی سی بلند کر دیں یہ ہے سلامت رہے جی آج آپ کے سامنے سلامت رہے جی آج آپ کے سامنے جس موضوع پر لگوش آئی مجھے کرنی ہے وہ لفظ ہے انسان سبحان اللہ خوشی اس بات کی ہے کہ یہ میں گفتگون لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کر رہا ہوں جل کا نشان ہی دل ہے دل والوں کے سامنے بیٹھ کر دلدار کی بات کرنے کا مزہ ہی کچھ ہر ہوتا ہے اور تھوڑا سا ایک فرق ضرور ہے جہاں اتحاد کی ضرورت ہے نا آپ ذکر والے ہیں ہم فکر والے ہیں اور ذکر اور فکر جب ملتا ہے تو وہاں سے انقلاب بپا ہوتا ہے اور انقلاب دھرتی سے نہیں اگتا دل سے نکلتا ہے جب تک انسان اپنے آپ پہ توجہ نہ دے اپنے اندر کی کتاب کو نہ پڑھے تو یاد رکھیں جب اپنے آپ کو ہی نہیں پڑھا تو پھر کسی کی کتاب کو کیسے پڑھے گا لہٰذا صورت الدہل کی پہلی آیت مقدسہ کو آپ کے سامنے میں نے پڑھا لیا خالق کائنات نے فرمایا انسان پر زمانے کا ایک ایسا وقت بھی وہ گزرا ہے جب یہ انسان کوئی قابل ذکر شہر نہیں تھا ایک غلط فہمی ہے ہمارے درمیان ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید ہماری ابتداء پیدائش سے ہے اور ہماری انتہا موت پہ ہے اگر تبی اندر کی کتاب کے ایک صفحے کو بھی اُلڑ کے دیکھا ہو تو یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنی پیدائش سے بھی پہلے بلی ہے تھا انسان اپنی پیدائش سے بھی پہلے تھا اور انسان اپنی موت کے اس تروازے سے گزرنے کے بعد بھی رہے گا نہ ہماری ابتداء پیدائش ہے نہ ہماری انتہا بہت ہے پیدائش سے پہلے کے ہم ہیں اور موت کے بعد بھی ہم رہے گی لہٰذا آج جتنا بھی غور و فکر کرنا ہے وہ آج اپنی ذات پہ کرنا ہے اور رب کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد بھی فرمایا فرمایا اقراء کتابت کفا بِ نفسِ قَلْ يَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْوَا کبھی کبھی کنہائی میں بیٹھ کر اپنے اندر کی کتاب کو بھی پڑھ لیا کر اچھا بھئی اگر آپ خاموش رہ کے خوش ہیں تو کوئی بات نہیں اتنی گرمی میں میں مزید آپ کو گرم نہیں کروانا چاہتا ہے آپ رہے تھنڈے کیونکہ یہاں ہم اپنے سینے تھنڈے کرنے آئے ہیں مرشد کے آستانے پہ آکے اگر جس کا سینہ تھنڈا نہ ہو بتائیے وہ دھردی کے کس کوئنے پہ جا کے اپنا سینہ تھنڈا کرے تو جس کا سینہ تھنڈا ہو اس کا چہرے سے نظر آتا ہے چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے چہرے پہ بارہ بجے رہیں تو مجھے بتائیے اندر کی خوشی آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے آج کا عنوان چشن ہے کے نہیں اندرگی میں یہ بات یاد رکھیے گا کبھی چشن سنے نہیں جاتے جشن منایا جاتے ہیں اگر جشن منایا جا رہا ہے تو مجھے ذرا منا کے دکھا بھی دیجئے ارسالہ یا رسول اللہ حیدوی ارسر فرود علماء علیہ سنے علماء علیہ سنے میں نے زندگی میں کیمرے والے کو پہلی بار سے بھولتے دیکھوں علماء علیہ سنے دلوالوں کے ساتھ تعلق ہو تو بابا پتھر بھی بولتے ہیں بس پتھر دیو نہیں بولتے ہیں علماء علیہ آج بس جتنا آپ جا گئے ہیں نا بس جتنا ہی مجھے باب سے بات کرنی ہے علماء حق اہل سنت سلامت بارے ہیں یہ پہچان اہل سنت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر یہ مولانا کا خطاب یہاں دیا جا رہا ہے مجھ سے آپ قسم لے لیں نہ میں مولانا ہوں نہ میں مولوی اگر میں مولانا یا مولوی ہوتا تو پھر تو آپ کے مخالف صف میں کھڑا ہوتا اگر آپ کی صفوں میں کھڑا ہوں تو اس کا فضلہ میں حسین کے ذاکروں میں کہیں ہمارا بات نہیں ہوں سلامت رہیں بس جتنا آپ یہ آپ نے محبتوں کا اظہار کر دیا ہے بس یہی ایک امتلاع میں چاہیے تھا اللہ پاک قیامت کی دم تک آپ کو اسی طرح زندہ ہو جاوے تو سلامت رکھے آپ انسان پر زمانے کا ایک ایسا وقت بھی ہو گزرا ہے جب یہ کوئی قابل ذکر شہر نہیں تھا مگر انسان تھا قرآن نے بتایا کہ انسان موجود تو تھا مگر مذکور نہیں تھا موجود ہونا ایک بات ہے یا امیر شہزاد صاحب آپ دوڑی دیکھ کے لیے ذرا اس کو چھوڑی ہو بس آپ اپنی نگاہ کا ذرا تعلق لکھئے یہ انشاءاللہ خبریں خود بخود پہنچتی رہے گی انسان پر ایک ایسا وقت ہو گزرا ہے یہ خود اللہ کا قرآن بیان فرما رہا ہے کہ انسان موجود تو تھا مگر مذکور نہیں تھا دوستان مطرم موجود ہونا ایک بات ہے اور مذکور ہونا الگ بات ہے ہم سارے یہاں موجود تو ہیں آپ اور میں یہاں موجود مسجد میں ہے نبابا مگر ہم سب کے ڈنتے داتا نہیں ہجویری کی طرح تھوڑے بج رہے ہیں موجود ہونا ایک بات ہے اور مذکور ہونا دوسری بات ہے فرمایا انسان تھا مگر انسان قابل زکر شہ نہیں تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کہاں تھا اس راز سے پردہ اٹھایا غلیوں کے شہنشاہ حضور سیدنا غوث آزم میرا مہیدین الشیخ عبدالقادل چیرانی البغدادی الحسنی والمسینی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب سر الاسرار کے اندر فرمایا ایک حدیث نے کچھ سی لائے فرمایا خالق کائنات نے فرمایا انسان میرا راز ہے میں انسان کا راز ہوں انسان تھا مگر کہاں تھا حضور غوثم برا فرماتے ہیں کہ عالم ازرار کے اندر تھا ایک رازوں کی دنیا تھی جہاں انسان موجود تھا اگر انسان نہ ہوتا چلو تھوڑا سا ہٹ کے ذرا آپ کے ذوہ کی بات بھی کر لیں اگر انسان موجود نہ ہوتا تو قرآن کا لفظ علل انسان نہ آتا فرمایا وقت کس پر گزرا ہے علل انسان انسان پر کس پر انسان صرف دیکھئے میری طرف میں صوفہ پر بیٹھا ہوں صوفہ ہے تو میں ہوں نہ بابا یا قبول یہ یسکر ہلا دیجئے ایسے کرنے یاد رکھئے ایک بات سیدنا امام زیداللہ کے دین نے فرمایا تھا جہاں فرمایا کوفہ یہ جو امت ہے نا جہاں امت مصطفیٰ وہ اور فرمایا وہ چھپ رہے تو یاد رکھنا کوفہ کسی شہر کا نام نہیں خانوش امت کا نام ہے آپ کی خانوشی نے کشمنوں کو شہ دی اس لیے وہ آپ پہ بولنا شروع ہوئے اگر یہ سر فروش آپ کو تو خطرہ کوئی نہیں زیادہ سے زیادہ انسان تو خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں میرا سر نہ چلا جائے جو زندہ رہتے ہوئے بھی اپنا سر بیچ چکا ہو اس کو مرنے کا کیا ہے لہذا سر فروش بھی ہو اور زبان پہ اس کے کوئی چپچ نہ آئے مجھے اس سر فروش ہی کیا جب آج تک سمجھ نہیں آسکیں لہذا جب مستبوت کرنی ہے تو کبھی کبھی محبت کے طور پر توفیر کے طور پر آپ بھی کچھ جملہ اشار فرمانی کیا میں سوپے پہ بیٹھا ہوں سوپا ہے تو میں ہوں نا اچھا چلو اور آسان سے بات کروں فرمایا اِنَّ اللَّهَ بَمَلَائِقَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي بے شک اللہ اور اس کے فرشتے ترود کس پر بیٹھتے ہیں نبی ہے تو ترود جا رہا ہے نا بابا اس سے زیادہ پھر میں خطاب نہیں کر رہوں گا آپ خاموشی سے مجھے دیکھیں گے تو میں اس لئے چھٹ کرتے ہیں مجھے جواباً آپ کی محبت چاہیے مجھے آج تک بسم اللہ کی سمجھ نہیں آئی جس نے کہا نبی مرک کے مٹی میں مل گئے بات بخت تجھے جسنونہ علم نبی کے الفاظ نہیں بتا رہے کہ اللہ اور اس کے فرشتوں کا ترود اس پر آ رہا ہے جو آج تک زندہ ہو جاویت پہنچ گئے نبی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا اس کے فرشتوں کا درودہ رہا ہے اس لئے یہ فرمایا شوسنونہ اس طرح فرمایا نا علم نبی اسی طرح فرمایا انسان پر زمانہ گزرا ہے انسان تھا مگر قابلِ ذکر شہر نہیں تھا تو کہاں تھا حضور غوصل ورآن نے فرمایا کہ انسان عالمِ اثرار کے اندر تھا رازوں کی دنیا تھی جہاں انسان تھا اب راز کی تعریف اگر پوچھ لیں قبلہ علامہ مفتی صاحب سے پوچھ لیں روحانی طور پر مرشد کریم کی پاک بارگاہ سے ہلس کر کے پوچھ لیں دنیا کے کسی دانشور سے پوچھ لیں کہ راز کی تعریف کیا ہے تو یاد رکھنا راز کی تعریف ہی یہ ہے جو کبھی آشکار نہ ہو جس میں کبھی پتہ نہ چل سکے میں کہتا ہوں یہ اٹھ جائیں گے یہ اٹھ جائیں گے پھری دیر کے دیر بیٹھیں اٹھ جائیں گے آپ کو کام جاری رکھیں راز کی تعریف یہ ہے کہ جس سے فردہ نہ اٹھ سکے اور جب فردہ اٹھ جائے تو وہ راز نہیں رہتا وہ اسحار ہو جاتا رازوں کی دنیا میں انسان رہا کتنا عصا رہا نہیں خبر کیا کرتا رہا نہیں خبر یہ آج تک کی بات ہے آپ اگر تھوڑا صافتے جگہ پہ بیٹھ کے مسکرا دیں گے تو میں آپ کو بتا ضرور دوں گا کہ انسان کیا کرتا رہا راز تو ہے مگر راز عام لوگوں کے لیے ہے اگر فقط اس کو عام لوگوں تک پہنچانا ہی مقصود نہ ہوتا تو اس راز کے بھی خبر نہ ہوتی اب میں سارے بزمی صاحب کا حاصل لے گیا مجھے خبر ہوتی کہ مجھے بزمی صاحب جیسے سامین چاہیے کہ میں آگو نماز سے کوئی ایک طرق بھروا کے اپنے ساتھ لے آتا کامس کم بندہ بیٹھ کر کبھی مسکرا دے کبھی آنکھ موضو کر لے یہ بیٹھنے کے سامین کی آداب ہوتے ہیں آپ اتنے ہاتھ اٹھا رہے سلامت رہے آپ کا پیار سلامت رہے بزرگوں سے تو میں ہمیشہ دوائے لیتا ہوں اور یہ ان کا بیٹھنا باعث ورکت ہے انسان عالمِ اثرار میں رہا ایک زمانہ گزر گیا خالقِ کائنات کا جی چاہا کہ اب وہ جو عالمِ اثرار میں ہے اس کو عالمِ آشکار میں لاؤں اس کو ذرا وجود عطا کروں تو خالقِ کائنات نے کون کہہ کر اس کو وجودِ روحی عطا کر دی خالقِ اللہ کون کہا کون فرمایا اور وجودِ روحی عطا کر دیا اور یاد رکھئے گا میرے اس آخری بھائی تک کتنے میرے بزرگ اور نوجوان دوست بیٹھے یہ وہ پہلا انتقال تھا جو عالمِ اثرار سے عالمِ ارواہ کی طرف ہوا یہ کیا تھا؟ پہلا انتقال ہے اب انتقال گندے جائیے گا اور پھر تینیوں پہ بیٹھ کر بدتمیزیاں پھیلانے والے مللاؤں کی بات بھی کرے گی انشاءاللہ پہلا انتقال ہے سورہ یاسی کے آخر میں جا کے ارشاد فرمائے اللہ جس شیئے کو بنانے کا ارادہ فرماتا ہے اسے کہتا ہے کن ہو جا فا یکون وہ ہو جاتی ہے ذرا نگاہ مجھ سے ملائے گا جب ہے ہی نہیں تو کہتا کسی ہے اللہ دیو 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 جب ہی نہیں تو کن کسی کہا کہا نہیں کوئی پہلے ہے جسے جو بے نام و نشان تھا آزرو اسے کن کہا تو وہ وجود یا نوحی کی سونت میں سامنے آ گیا پہلا انتقال ہو گیا جب عالم اثران سے نکلے عالم ارواح میں آ گئے جب عالم ارواح میں رہے تو یہاں بھی یہ زمانہ گزرا اللہ ازبر لیکن یہاں دو اجتماع ہوئے پہلا اجتماع ہوا خالق کائنات نے فرمایا جبریل ایک اجتماع کا اعلان فرما اعلان کر سب کو بلا مالک اس کا عنوان کیا رکھو دنیا میں کوئی جلسہ کوئی محفل کوئی تقریب ایسی نہیں ہوتی جو عنوان کے بغیر ہو آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آج آپ کی اندر کتنی خوشی ہے کیوں آج کا ہمارا عنوان ہی چشن شاہی ہے کائنات کے فقیروں کے خلاموں کو میں نے دیکھا ہے کائنات کے فقیروں کے خلاموں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کے چہرے بھی پڑے ترو تازہ ہوتے ہیں میں آپ کے مقدر پہ ایک ہزار بار قربان جاؤں آپ کائنات کے فقیر کے خلام نہیں آپ کسی شاہی خاندان کے کسی ایک دوہر کے خلام شاہوں سے ملا ہے نہ تمنگر سے ملا ہے اللہ کا عرفان اسی اتر سے ملا ہے آروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سکتے جبرین سے فرمایا جبرین ایک جلسے کا اعلان فرما ایک اجتماع ملک کر مالک اس کا عنوان کیا رکھوں پڑھمایا عنوان ہے توہید خدا نمازوں پہ زور دینے والوں آج تک سمجھ نہیں آئی کہ آج میں پہلے اجتماع کی جو بنیاد ہے وہ توہید خدا ہے اور توہید لازم ہے ساتھ کے ساتھ اور ساتھ ہے اللہ اس کا اسم ہے اللہ اور آپ کا مقدر یہ ہے کہ آپ سے بات تک نہیں ساتھ کے اسم تک پہنچے بہن اللہ بہن اللہ بہن اللہ یہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی باتیں ہاں ایک اندر کی کتاب ہے جن کی امدلی پکڑ کے چلنا سیکھا ہے اس کتاب کا جو اکس اس کتابچے میں آیا ہے بس وہ تھوڑا سا سبق یاد کر کے آج آپ کے ساتھے سنانے کی جسارت کے لہاب میں توہید خدا پہلا عنوان توہید خدا مالک کس کس کو بلاؤں فرمایا جس جس کو میں نے خلق کیا ہے میری ساری مخموق کو سارے علوہ کو بھولا لیں سارے آگئے سب آگئے مجھے نہیں خبر تھی اللہ کی عزت تھی قسم کل تک میرا موضوع کچھ اور تھا میں نے کل عشاء کے بعد اپنا موضوع بدلا ہے میرا قرآن کچھ اور تھا مگر دل کی کیفیت آگا یہاں بھی نہ بدلے سبان اللہ سبان اللہ میں نے راک اپنا موضوع چیج کر دیا میں نے کہا چلو آج من کی کتاب کو پڑھتے ہیں بلے شاہ صاحب نے بھی فرمایا تھا کر دیم من اپنے موپڑے آئے ہیں آج جبا کچھ بیٹھ کے اپنی بات کر لیا توہید خدا مالک کس کچھ کو بلاؤں فرمایا صاحب کو بلاؤں اب جب سب آگئے نہ تو جتنے بیٹھ رہے ہو اللہ کے اس گھر میں سرا نگاہ اچھانا اب جب گفتگو شروع ہوئی تو گفتگو کا انداز یہ ہے میں آج سے دو سال قبل گیانوی شریف پہ آیا تھا میں جس نے گیانوی شریف پہ میں آیا تھا نا آپ نے جس جس نے مجھے دیکھا ہے آپ اس بات میں سر بھی ہلا رہے ہو اور ساتھ میں اقرار بکر رہے ہو جی جی آپ آئے تھے اگر میں کہوں آپ نے پچھلے ساتھ مجھے میں تو پچھلے ساتھ آئے ہی نہیں میں پہلی بات اس سے پہلے آپ مجھے جانتے ہیں آپ کہے گی نہیں نہیں جانتے ہیں اب گفتگو کا یادو آپ اپنی بات کر لیں یا ذرا تھوڑی دیر کے لیے میری بات سن لیں بڑی خاص بات ہے اب گفتگو کا علمان یہ ہے یا تو یہ پوچھا جاتا خالق کائنات ساری مخلوق کو سامنے بٹھا کے خالق انشاءت فرماتا مانوی پلکا بتاؤں ہے تمہارا راب کان ہے بھئی خصم باللہ یہ سوال رکھا قبر کے اندر فرمائے جب عالم برزخ میں جاؤ گے تو سوال کیا ہوگا من ربوں کا بتا تیرا رب کان ہے یہ کان ہے کا تعلق جب پہلے ملاقات نہ ہوئی ہو پہچان نہ ہو تو تب ہوتا ہے یہ رکھا عالم برزخ میں اور جب عالم علمان کیا تو گفتگو پتا کیسے کی فرمایا اللہ 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 سمجھے نہیں چلو میں اس سے دوبارہ ارز کرتا ہوں اللہ لہ رب کم کمانا ہے رب نہیں یہ تصدیقی جملہ یہ نہیں ہے کہ بتا کون ہے بتا مجھے نہیں جانتا میں پچھلے ساکھ سے پچھلے ساکھ بھی آیا تھا آپ کہتے جی جی پہچان گیا ہوں اللہ حلستو بے ربے کم جب پہلے ملاقات ہی نہیں تو ہوتا بتا تیرا رب کون ہے نہیں فرمایا حلستو بے ربے کم بتا تیرا رب میں ہی نہیں تمہارا کالو سب نے کہا بلا کیوں نہیں میرے مالک کی تو ہی تو ہمارا رب ہے جب پہلے ملاقات ہی نہیں تو بلا ہو ہی نہیں سکتا اس سے پہلے ملاقاتیں ہو چکی تھے کہا عالم اثرار کے اندر ایک دوسرے سے پہچان ہو چکی تھی وہاں جان پہچان ہو چکی تھی اس لیے جب یہاں فرمایا تو فرمایا اب بتاؤ میں ہی تمہارا رب ہوں جی آلو بلا سب نے فرمایا سب نے عرض کی جی میرے مالک تو ہی ہمارا رب ہے اب یہاں تصدیقی جملہ ہے یہ ہوتا ہے پہچان کے لیے جاننا پہلے ہوتا ہے پہچاننا بعد میں ہوتا ہے پہلے سمجھ لے بعد میں آپ کا جی چاہے تو ساہے چاہے کھڑے ہو کے دانتے رہے نہ آپ کا جی چاہے تو جیسے آپ کا جی چاہے جاننا پہلے ہے پہچاننا بعد میں ہے اب جانتے پہلے تھے پہچان تب کروا دی آج اس سمانے کے اندر بھی اب جاننے کی نہیں پہچان کی ضرورت ہے تو پہچان نماز سے نہ ہو روزے سے نہ ہو حق سے نہ ہو زکاة سے نہ ہو جہاد سے نہ ہو ہاں کوئی نمازیں پڑھا رہا ہے روزے رکھواتا ہے سکاة اور حجے کرواتا ہے مگر کوئی ہے جو کہہ رہا ہے کہ پہچان کرنی ہے تو دل سے اللہ اللہ کر مجھے اجازت دے دیں بابا میں مسجد سچا رہا ہوں مجھے خاموش کا بکانے چاہیے میں کوفرہ میں نہیں آیا میں کوٹری شریف کی سب سے رہا ہوں مجھے خاموش کا 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 مجھے خ میرا آپ سے وعدہ ہے میں جب اگلے سال آپ کے پاس آیا تو میں میر سامنے اپنے ساتھ لے کے آیا میں نے آپ کے سامنے مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا میں نے اسے مانگا مجھے نہیں دیا گیا میں سامنے قرآن رکھتا میں قرآن کی آیتیں کھوڑ کھوڑ کے آپ کو بتایا آپ کو سمجھ آئے کہ آپ کی صداقت آپ کی حقانیت اور آپ کی سچائی فقط زبان تک نہیں اللہ کے قرآن تک ہے مجھے کہنے کے باوجود دیا نہیں گیا وجہ پتہ ہے کیا وجہ نہیں مجھے ممبر نہیں چاہیے تھا مجھے یہ چاہیے تھا جو برابر میں ہو اور زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوا چلیں آپ جا گئے ہیں بس اتنا ہی کافی ہے میں آپ کے سامنے قرآن کی آیات کھوڑ کھوڑ کے بتاتایا اس ملان کے لئے مجھے چار بس نے یاد آگئے ملنگوں کی نگاہوں میں حجب مستی نظر آئی ملنگی آسمانوں کی انہیں مستی نظر آئی کبھی پہلوں نے پیچی کبھی ہوں نے خریدی ہے خدا بندہ تیری جنت وڑی سستی نظر آئی سلامت رہے ہیں آپ کا بھائی ہو آپ کا بھائی ہو کہیں مولا حسین پاک کے ذاکروں میں نام آ جائے ابھی تو یہ آپ کا جشن ہے آپ کو یہ نہیں پتا انجھے اس ممبر رسول کی عزت کے قسم آج قائدات جشن منا رہی ہے کیوں؟ آج بطول کی قوت میں شہن شاہ عام سیدنا امام حسن مجتبہ آگئے آج بطول کے گھر میں جشن منایا جا رہا ہے اس ماں کی بات کر رہا ہوں جس نے صبح کی نماز کے بعد مولا حسن مجتبہ کو جنم دیا اور عصر کی نماز کے لیے مسلح بچھا کے نماز ادا کر رہا تھا اس ماں کی پاکیزگی میں ہم جیسے کروڑوں کی موقع کروان ہو جائے آج صرف اس دھرتی پر آپ جشن نہیں منا رہے ہیں آج قائدات کا ذلہ ذلہ مصطفیٰ کے بیٹے کی آمد کا جشن منا رہا اللہ اکبر پہلا جلسہ ہو گیا بس دو لفظی تھا قالو بلا سب نے کہا بلا بس دو لفظی قالو تو یہ قدائے گا رہا ہے کہ سب نے کہا بلا کیوں نہیں میرے مالک تزدیک ہو گئی فرما سب سے کہو اپنے اپنے ملار میں واپس چلے جائیں اللہ کا شکر ہو گیا اب اگر اللہ ایک آگی جائے نا تھوڑی دیر کے لیے خود کو کربلا میں سمجھنا اس کو چلنے نہ دینا آپ تک بات کے لیے پہنچے گی طرح بات یہ وقت کے آپ تک بات پہنچنے نہیں دیتے اب جب دوسرا جلسہ وقت گزر گیا میں جلدی سے جلدی اپنی بات کو مکمل کروں اب فرمایا جبریل ایک جلسہ وانا منقد کر مالک اس کا علمان کیا ہے فرمایا ذکر مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارج کی میرے مالک کس کس کو بناوں سب کو بنا دی کروا دوں کہ سب آ جائے فرمایا روک نہ میرا حبیب آم ہے نہ اس کا ذکر مالک کس کو بناوں فرمایا فقط ان کو بنا جن کے سر پہ میں نے تاج نبوت سکا ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء کو بلایا گیا سامین میں مجھے ایک بات اپنے ذوق کے لیے آپ سے کہنی ہے مجھے وہ بدبخت خوشت بلنا سمجھ میں نہیں آیا جو آکے کہتا ہے جو چالیس سال کے بعد آکے نبوت بنانے کا نبی بننے کا بات کرتا ہے اگر چالیس سال کے بعد آکے نبی بنا ہے تو وہ جو اجتماع تھا وہ کن کا تھا چلو باہر میں کلو سے واپس کرتے ہیں جو باہر میں کلو سے واپس کرتے ہیں بات اتنی بڑی ہے اگر وہاں تھے تو اس کا مطلب ہے نبی آکے نہیں بنتا نبی بن کے اللہ کا شکر عطا کیا کرو کہ تمہارا مخطر میں وہ عقیدہ آیا ہے تم یہ نہیں کہتے کہ مصطفیٰ آکے نبی بنے مصطفیٰ نبی بن کے آئے سلامت رہے یاد خوش رہے اللہ حکر اب جب نبیوں کو بلایا تو جب توہیدِ خدا کی بات تھی تو مختصر تھی مختصر سی بات تھی آپ کو لفظِ اسمِ ذاتِ اللہ کی ابھی تک بھی اختصار کا سمجھ نہیں آئی ابھی تک بھی سمجھ نہیں آسکی ہمیں کہ وہ کوئی کہہ رہا تھا علموں بس غریب ہوئی آگ علم انعقیتہ پہ ایک کو علف تہنوں درکار مجھے اس نے فیر بات بتا دے یہاں میں لفظِ اللہ کا اسمِ ذات کو لکھا ہوا ہے یہ لام سے بھی پہلا لفظ کیا ہے حق کیا ہے حق ہے حق ہے بس یہی آگ کو چاہید چلے بھائی آپ کی مرضی ہے آپ لفظوں کا استقبال اسی انداز میں دانشوری کے ساتھ کرتے ہیں تو صلاب میں بھائی اب یہی ایک لفظ ہے فرمایا ایک کو علف تہنوں درکار یہ ایک اسم یہاں آ جائے تو چودہ طبخ روشن کرنے جائے پھر جب وہ چودہ طبخ روشن ہو جائے تو پھر سجدوں کی نہیں اکبال نے کہا وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے تجھے دیتا ہے نجات جب یہ سجدہ اندر روشن کر کے جب سجدہ کرو گے نا تو وہ فرماتا ہے اس سجدے کو میں نے تمہارے لئے میراج بنا دیا سجدوں کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے سجدوں کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے پندرہ سو سالوں میں کسی نے نہیں کہا اللہ کا شکر ہے ہم بھی کسی غلط فہمی میں تھے مجھے تین سال ہو گئے ساڑھے تین سال آپ کی بطالت کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے میں جب پہلی بار ہیدر آبان میں آیا تھا تو فیس بک پہ جب پوسٹر لگی تھی تو لوگوں نے کہا جی آپ سر فروشوں کے پاس جاتے ہیں میں نے کہا ہم عزل سے سر فروش ہیں دارے تکبیر دارے رسالت اور میں نے کہا اللہ کا شکر ہے میں تنہائی میں پیچ کر بھی اس کا شکر عدا کرتا ہوں اس نے سمیر فروش نہیں بنایا سب فروش بنایا دارے سر فروش اللہ کا شکر ہے کہتا جی پھر آپ کو بتا نہیں ان کے عقائد کیسے یہ عقائد کا آہستہ آہستہ پتہ چل گیا ہے اور آج مجھے اس بات کا سختی سے کہا گیا کہ عقائد اس حاستانے کے عقائد سے اگر آپ انواقف ہیں لاواقف ہیں تو بتائیے وہ ذکر جو عرصہ دراز سے دل زندہ بنا نام شہکا ہے جب دل زندہ ہو جائے تو اس لر کے ساتھ ایک زدہ پرابر بھی دوری نہیں رہتی نہ یقین کی نہ عقائد کی شکر ملشت کی ساتھ ہمیشہ اللہ کے حضور چکی رہی تو یہ آپ اس کا مرید ایسا کیسے ہو سکتا ہے جو کہے نہ مجھے نماز کی ضرورت ہے نہ مجھے نوزے کی ضرورت ہے اگر عقائد کے ساتھ فالوارس ہو اس کے ساتھ تعلق ہو اطاعت کا تو یاد رکھیں وہ نشبت مضبوط ہوئی باپ کہہ دے بیٹے سے بیٹا پانی کا ایک کلاس پلاو تو بیٹا کہے نہیں آپ کے چہرے کو دیکھ کر حج کا سماب لے رہا ہوں پانی آپ خود پی لے تو بتائیے یہ منتر کو سمجھ میں آیا ہے خالی ذکر سے دل زندہ ہوتا ہے مگر دل زندہ ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ مرشد کی ذات کے سیرت کے این مطابق چلتا پھرتا لوگوں کو بتانا نہ پڑے کہ ہم سرفروش ہیں آپ گلی سے گزرے گلی کے پچے آپ کے کردار کو دیکھ کے سمجھ جائیں کہ سرفروش ہر سے ہوتے ہیں سلامت رہیں سلامت رہیں آپ خوش رہیں دوسرا اجتماع ہوا آپ بات سمجھیں تک کہ بات کو کسی خطام تک لے کے چلے سلامت رہیں آپ کو بیشہ سلامت رہیں دوسرا جب اجتماع ہوا تو نبیوں کے ساتھ جب افتبو کی تو فرمایا اس کو قرآن نے بیان کیا ایک لفظ سمجھ لیں پھر آگے چلتے ہیں پوری آیت میں بات نہیں کرتا پھر میں نبیوں دیکھوں میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا کتاب نبوت تو تمہیں دے ہی ہے کتاب بھی دوں گا ساتھ میں حکمت بھی دوں گا ایک بات کی سمجھ نہیں آئی جب کتاب آگئی تھی تو حکمت کی کیا ضرورت تھی جب کتاب آگئی تو ساتھ میں حکمت کی کیا ضرورت ہے فرمایا خالی کتاب ہو اور حکمت نہ ہو تو قرآن خود کہتا ہے جہیلو بھی کسیرہ ویہدی بھی کسیرہ اسی قرآن کو پڑھ کے اکثر گمہاری دے کہ تمہیں دے خالی کتاب نہیں ساتھ میں حکمت بھی دوں گا اے مجھے خبر اس بات کا جو غلط فہمی کا شکار بندہ ہے وہ ہاتھ نیچہ رکھے اور جو بات سمجھ گیا ہے اگر سارے گھروں میں بیٹھ کر خالی ذکر کی محفلے کرتے رہو گے تو جب وہ صفاحیوں کی فوج کی صفحیتی ہوگی اس وقت ان صفحوں میں نہ ہوئے تو کیا کریں ہزار بار محصہ رو بابا ہزار بار مراز کی کرو اگر چبت ہے جماعت کی آستینہ میں مجھے ہے حکمِ اَزَانَ لَا اِلَّا مجھے اپنی بات کہنی ہے گھروں میں بیٹھ کر اگر بیٹھنا خانی ذکر کافی ہوتا تو ذکر جن کے گھروں سے لکلا ہے حسین مدینہ سے چل کر کبھی کربلا نہ ہوتے سکر کی محفلے اندر کے نور کے لئے ہیں مگر زمانے میں رائچ گھر بیٹھ کے نہیں ہوگا یہی ایک رونا ہے جو تحریک ملحات القرآن عرصہ دراز سے آپ مشعور دینے کے لئے کہہ رہی ہے کہ گھروں میں بیٹھ کر فقط اللہ ہوں کی محفلے مت کرو تنہائیوں میں اپنی تنہائیوں کو جگن آؤ اللہ ہوں کے ذکر سے مگر اس کو لائچ کرنے کے لئے گھروں سے نکل کر نکل کر خان کافوں سے عدا کر رسل چھنگی آپ کو باہر نکلنا پڑے گا انجمن سر فروشان اسلام کا چھنڈا جس طرح آج یہاں سر بلند ہے اگر اس طرح سر بلند دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے 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 نید کو حرام کرنا ہوگا دھلوں سے نکلنا ہوگا اس کے لئے پھر یاد رکھنا لولے لگڑے مولوی تعلیمہ دیں گے آپ کو چلے میں دوبارہ کہتا ہوں جس کو سمجھ نہیں آئی ہوں ذرا سمجھ کے سن لیں دانت صاف کرنے کی سنت تو ساری زندگی مولوی نے بتائی دانت روانے کی سنت کبھی نہیں بتائی خوش ہو جائے جی میں آپ پہ خربان ہو گیا جتنے بولے ہو سر آپ خربان گیا میں آپ پہ بات سنجھے ذرا تمال ہو گیا آپ ساری زندگی دانت صاف کرتے رہو گے تو وہ ایسے کرنے کی سنت کو کون پھولی کرے گا کریم آقا نے کھر سے نکل کر تمہارے لیے اس وجود پہ پھر کھائے جس میں قرآن کے تیس بارے اُدھر رہے وہ چہرہ سخمی کروایا جس کو اللہ ارشاد فرمائے تو فرمائے سلف مصطفیٰ کی بات فرمائے تو کہے مصطفیٰ کے ہاتھوں کی بات کریں تو کہے مصطفیٰ کے سینے کی بات کریں تو کہے مصطفیٰ کے مدینے کی بات کریں تو کہے ترہ ترہ کے یہ سالہ قرآن الحمد سے لے کر ون ناس تک مگر مصطفیٰ نے پتھر کھائے اللہ 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 اور وہ دھوڑا رہ جائے ہزار بار مجھے کوئی شکوہ نہیں مجھے دماغ بتائیے جب یہ پتھ ہے اور کالیاں تھانے والے اس اُنت پوری نہیں کریں گے تو یہ پورا اسلام کا یہ جھڑا کیسے ساتھ گئے چلیں خوش پہ چلیں خوش پہ چلیں خوش پہ کیا تیرا یہ آواز مجھ پہ امانت رہی میں اگری بار آیا تو میرا موضوع ہوگا سوالاک نعرہ اگری کیسے بنتا ہے میں اہران ہوں زبانوں پہ جو سارا لاپ کا نارا زونگیاں بھی چھپ کر کے بیٹھ گئے ہیں اب کوئی تو سمجھیں یا ذکر کا آثر نہیں ہوا یا زید میں آگئے ہیں جو بندہ زید میں نہیں آیا وہ ایک بار اسٹیشن میں بیٹھ کر مسکرانے کے سونتی پوری کرنے ہیں یہ دوسرا اجتماع بھی مکمل ہو گیا اب عالمِ ارباح سے نکلے پہلا انتقال فا عالمِ اصدار سے دو طرح جنار بزمی صاحب پہلا انتقال ہوا عالمِ اصدار سے عالمِ ارباح میں رکار طرح میں رکارنے پر کیا گا دوسرا انتقال ہوا عالمِ ارباح سے نکلے تو باپ کی پوشت میں آئے باپ کی پوشت سے نکلے تو تیسرہ کی پوشت ہوا ماں کے رہن میں آئے ماں کے رہن سے چکتا انتقال ہوا آپ عالمِ دنیا میں آئے مجھے بتائیے شیر آپ کا کدرمائی انتقال ہے؟ جو تھا سو تھا پچھلے تینوں انتقالوں میں مرے ہیں نہیں مٹی میں مرے ہیں نہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو باپ سپرلے باپ سنگل کرتا ہے وہ فاروقی کو خرید لیتا ہے چار انتقالوں میں آپ مرے نہیں چار انتقالوں میں آپ مٹی میں ملے بس منتقل ہوتے رہے زندہ بھی رہے اور سلامت بھی رہے جب عالمِ دنیا میں آگئے کسی کو ایک ساس نصیب ہوا کسی کو نون سو سا نصیب ہوئے کسی کو کچھ کسی کو ستر سا اب پانچوہ انتقال ہے جب عالمِ دنیا سے آپ منتقل ہوئے عالمِ برزخ میں چلے گئے جس کو قبر کی زندگی کہتے ہیں عالمِ برزخ میں آنے کا نام پیدائش ہے اور جانے کا نام موت اب جب یہ پانچوہ انتقال ہے تو تین گھنٹے مولوی تقریر کرتا کہتا ہائے اللہ موت آگئی موت نے مجاہ دیا وہ مصطفیٰ مرک کے مٹی میں مل گئے مجھے بتائیے مرک کے مٹی تو آپ میں ملتے ہیں اچھا چلو آپ تو چلو بات کی بات ہے نا آپ تو زندہ دے لوگو آپ تو زندہ دے لوگو نہیں نہیں زندہ دے لوگو پوچھے آتا ہے زندہ دے لوگو آپ زندہ دے لوگو جس نے زندگی عطا کی ہے وہ مصطفیٰ مرک کے مٹی میں کیسا مل سکتا ہے پہلا مارکہ بپا ہوا سلامت رہیں آپ کے نارے ادھار رہ گئے مجھے اللہ کی قسم نہ سبحان اللہ کی نہ آپ کے ناروں کی ہاں میں مسکراتے رہیں یہی سبحان اللہ کی نارے جب یہ پہلا مارکہ بپا ہوا نا مارکہ بدر بہت سارے سردار آنے قریش مارے گئے تھے پانچ ہوتے ہیں مجھے کہ آگئے ہیں سبح پانچ دس منٹ رہ گا ہوں چلیں دس منٹ میں بات تو مکمل نہیں ہوگی لیکن چلو پھر بھی بات چھوڑیں گے انشاءاللہ پھر انشاءاللہ مجھے سردار آنے قریش جو مارے گئے تھے سب کی لاشوں کو اٹھوا کر ایک کونے میں پھیک دیا گیا سرکار کونے کے کنارے کڑے ہو گئے اور سرکار ان سے مخاطب ہوتا فرماتے ہیں اے اتبا تو تو کہتا تھا تیری بڑی پلیننگ ہے کہاں گئی تیری طاقت اے فلان تو تو یہ کہتا تھا تیری طاقت کہاں گئی میری نسبت کے شہنشاہ سیدنا فاروق اعظم آگئے آتے ہیں عز کرتے ہیں آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان یہ کوئی سن رہے ہیں سرکار نے فرمایا عمر تم سے زیادہ سن رہے کی جانتے ہیں ہے کافر مگر سن رہا ہے مگر بتا نہیں وہ کون ہے جو کہتا ہے جس کی وجہ سے سماعت نصیب ہوئی وہ بھی مرکنٹی میں ملنے گئے جب آلم دنیا میں آئے ہیں چلو بات کو اختتام کی طرف لائیں بس آپ جتنے بیٹھے ہو آخری بار ذرا نگاہ اٹھانا تاکہ آپ کا میرا نگاہ کا تعلق رہ جائے اور میں آپ سے چوری چھپے نظر چھپا کے نہیں نظر ملا کے بات کر کے جا سکنے آپ سے اجازت جا سکنے اب بات سونا جب چوتھا ہی نقال ہوا آلم دنیا میں آئے ہیں تو یہ جاہل انسان ان میں سے وہ کہتا ہی ہماری اتدا آپ سے ہم پیدائش سے شروع ہوئے موت پر ختم بڑھیں کوئی اقل مند تھا اس نے کہا نہیں نہیں یار تھوڑی سی شمور اسے تھا اس نے کہا نہیں نہیں کون سے نکلے کون سے کون سے با بھئیہ نراز مت ہونا پھر جب یہاں سے پردہ اٹھایا نہ تو وہ بھی کوئی چشتی مزاج کا تھا ایک چشتی مزاج تھا تاجداریں بول رہا انہوں میں پردہ اٹھایا اور فرمایا کیا ہاں نہیں کون تو نکلے ہو جی فرمایا نہیں کون فا یکون تے کل دی کل دے کون فا یکون تے کل دی کل دے اسحقے پریت لگائی میں توں عرف لشان نہ کوئی جدو دیتی یا نیم گواری اور حجے لشانوں اور پہدستے بیلے بھوتے کا ہی نہرِ عیشہ رگتائیوں بیٹھے جد سیت تو ہانگوار لوگ سبجھے کہ گولنے کا ایک پیر ہے اس نے کہہ دیا جب یہ بات ہوئی نا کہا نہیں شاند کی ترتی سے سلطان اللہ عرفین نے کلم اٹھایا اور جو سلطان اللہ عرفین کے نام پہ بھی بولن نہ سکے وہ تنہائی میں بات کر اللہ سے اپنے دنا ہو کی بات حضور سلطان اللہ عرفین نے کلم اٹھایا اور فرمایا کیا کہہ دیو کون سے جی کہا نہیں کون فا یکون چھدو فرمایا اسی بھکولے ہا سے کون فا یکون چھدو فرمایا اسی بھکولے ہا سے ہو اور کانو پناہ اسی بھکنی سویاں کوئی دھوڑے دھوڑے ناچی اکلا مکام اکلا مکام مکام سے سادہ کتے ہاں بھکان میں چھپا سے ہاں نفس پلید پلید جگی تا کوئی اصل پلید تا نہ سکے تیری اصل پلید نہیں ہے کیوں تُو تو ہل انسانوں سے تریمانہ سر رہو تُو اس کا راز ہے وہ تیرا راز تیری امتداؤ نہ موت سے ہے پیدائش سے ہے نہ تیری انتہا موت سے ہے موت پہ ہے اچھا پھر یہاں سے چھتا انتقال ہوگا جب دبریں کھلے گی تو آپ منتقل ہوں گے عالمِ حشر میں آپ حشر میں اکٹھے ہوں گے اور پھر ساتمہ انتقال ہوگا دوسری دوسر کی طرف اور جنتی جنت کی طرف منتقل ہوں گے یہ سات انتقال ہے مرے میں میں تیرا اچھا جب میری جانب دیکھئے میں تیرا نام نہ دوں پھر بھی لوگ تجھ کو پہچا پھنے کہ آپ اپنا تعرف ہوا بحال کی ہے جو دل زندہ کرے جس کا دل زندہ ہو جائے خود کو انتقل ہو اور دل کو زندہ کرنے والا خود تحسن نہیں سکتا میں زندگی میں پہلی بار اچھا آئندہ کے لئے نا ہماری شرطِ وفا یہی ہے وفا کرو گے وفا کریں آئندہ کے لئے ایسے نہیں آپ کا فقط مرشن خانہہ ہے میرا یہ دادا مرشن خانہ ہے اس طرح سے میں کبھی بھی بغاورت کا تصمیہ موسیقی